میام مار میں کیا اور کیوں ہو رہا ہے یہ ذرا سمجھئے میام مار میں ہوا کیا ہے پہلے یہ دیکھئے ایک فروری دوہزار اکیس کو سینہ نے تختہ پلٹ کر دیا سینہ نے شاسن لاغو کر دیا گیا سینہ نے لوگتانترک سرکار کو ستہ سے ہٹا دیا جس ستہ کو میام مار کی جنتہ نے چنا تھا اسے بے دخل کر دیا گیا سینہ نے پرمک من آنگ لائن کو ستہ صوب دی گئی یعنی پوری طرح سے سینہ نے شاسن میام مار پر تعمیل ہو گیا آنگ سان سوکی کو نظر بند کر دیا گیا اور ان کے اوپر دھیرو کیس ٹھوک دیا گیا دوسرے پرمک نتاؤں کو بھی نظر بند کر دیا گیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پوری طرح سے بین کر دیا گیا تاکہ عام جنتہ اپنی آواز نہ اٹھا پائے لوگ تنتر بحالی کی مانگ کو لے کر اسی لیے لوگ سڑکوں پر اترے ہیں ایک فروری سے لگاتار پردرشنوں کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ میام مار کی جنتہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ سینہ شاسن کے خلاف ہے تختہ پلٹ کے خلاف ہے لیکن یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر یہ تختہ پلٹ ہوا کیوں دراصل آٹھ نومبر کو میام مار میں چناؤی نتیجے آئے چناؤں میں آنگ سانسوکی کی پارٹی جیتی دوبارہ نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی پارٹی نے تیراسی فیزدی سیٹیں جیت لیں یعنی زبردست زوردار جیت ہوئی آنگ سانسوکی کی سینہ سمرتھک یو ایس پی ڈی پارٹی چناؤں میں پیچھے رہ گئی یعنی یو ایس پی ڈی پارٹی جس کو سینہ کا سمرتھا ناصل تھا اسے میام مار کی جنتہ نے نکار دیا سینہ آنگ سانسوکی کی پارٹی کو ستہ میں آنے سے روکنا چاہتی تھی کسی بھی قیمت پر روکنا چاہتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ تختہ پلٹ کا سہارا لیا گیا اور سرکار کو گرا کر سین نے شاسن تعمیل کر دیا گیا سب سے پہلے منیجہ میں آپ کے پاس آؤں گا کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا یہ ہم نے درشکوں کو بتایا لیکن اس وقت میام مار کی سڑکوں پر یانگون کی سڑکوں پر چل کیا رہا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے پاس کیا ہے ذرا بتائیں دیکھیں سمیر ان تمام جو تصویریں ہیں اس کے بیچ میں ایک جو سخت پہلو ہے وہ یہی ہے کہ مینمار کے لوگ لوگتنطر کے لیے اس بار اتنے عدیق اتصک ہیں مینمار کے لوگ لوگتنطر کے لیے اتنا عدیق لر رہے ہیں یہ تصویریں بہت اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں کہ دیکھیں تمام طرح کے جلم ہو رہے ہیں مینمار کے سینک تانہ سا اپنی طرف سے ہر طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور مینمار کے رازدود نے جب سہیت راشت میں یہ بتایا کہ کس طرح سے لائی بولیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح سے وہاں پر مسین گن کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد رازدود کو بھی ہٹا دیا گیا لیکن مینمار کی سرکوں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چودہ سال کے لڑکے سترہ سال کے لڑکے پولیس کی گولی باری میں مارے جا رہے ہیں 19 سال کی لڑکی پولیس کی گولی باری میں مارے جا رہی ہے لیکن اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا لوگتنتر کے پرتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آکرسن ہے یہ لوگتنتر کی مانگ کو لے کر جو لڑائی ہے وہ دنوں دن مجبوط ہو رہی ہے چاہے مانڈلے کی بات کریں چاہے ینگون کی بات کریں چاہے دیوائی سہر کی بات کریں ہر سہروں میں لگاتار یہ بیروت پردرشن بڑھ رہا ہے اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ بھلے ہی سہنک تانہ شاہ یہاں پر تمام طرح کے جنگ کر رہے ہوں لیکن لوگ اس بار لوگتنتر کو لے کر بہت ہی ادھک سنکرپ مدرہ میں ہیں اور وہی تصویریں لگاتار دیکھ رہے ہیں یہ بات جرور ہے کہ کھونی بدوار کو جس دن قریب 40 سے 50 لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا آ رہی ہے ایک جو فرق ہے پہلے اور اب میں کہ اب موبائل کے کیامرے سے سوسل میڈیا پر لگاتا ہے یہ تصویریں پوری دنیا دیکھ رہی ہیں اور کافی دواب اب بڑھتا جا رہا ہے مینوار کے شاسکوں پر بلکل بلکل میامار کی بہت ہی چوکہ دینے والی حیرت انگیز تصویریں جو کہ ہم سب کو چنتہ سے بڑھتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور اسی لیے ہمیں گمبھیرتا کا احساس ہو رہا ہے کہ مینوار میں اس وقت حالات کیسے ہیں اشوک سجنہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ڈپلومیٹ اشوک سجنہار صاحب ایسے میں پوری دنیا کیا ایک تک دیکھتی رہے گی کہ مینوار میں کس طرح سے نرسنگھار ہو رہا ہے یا پھر کچھ کیا بھی جائے گا یو این کی بھومی کا خاص طور پر ایسے میں کیا ہونی چاہیے اور یو این اپنی بھومی کا نبھاتا ہوا نظر آ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھیں انٹرناشنل کمیوریٹی کا اگر ہم زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو وہ کوئی فوج لے کر وہاں پر بھیج دیں گے تو میرے بچار سے وہ بہت ہی انریالیسٹک ہوگا آپ کو مالم ہے جو یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اس مددے کو ایک دم لے جایا گیا تھا ایک فروری کے بعد اور وہاں سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک وقتب یہ بھی آیا تھا انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا بڑے سٹرونگ ورڈز میں اور اس میں بھارت کی بڑی اچھی بھومکہ رہی تھی کیونکہ بھارت کو اپنا آپ نے سویم بتایا ہے ہمارا پڑوسی دیش ہے سولہ سو چالیس کلومیٹر ہمارا اس کے ساتھ وہ بورڈر لگتا ہے سیما ہے ہماری سیکیورٹی انٹریس بہت ہی زیادہ ہیں کیونکہ بہت سارے انڈیان انسرجنٹ گروپس وہ وہاں پر اپنے بیسز بنایا ہوئے ہیں ہمارے جو چار راج ہیں میزورا میگھالے اور ناچل اور ناچل پردیش اور ناغلینڈ وہ اس سے ملتے ہیں یہاں پر اور میزورا منیپور میگھالے نہیں منیپور تو یہاں پر جو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ میانمار سے آتے ہیں تو میانمار کی جو سرکار ہے ملٹری سرکار سے بھی ہمیں کافی کوپریشن لینا پڑتا ہے تو اس کی ملٹری سے بھی اور اونسا سوچی کی جو سرکار تھی جس کو ابھی ایک فروری میں انہوں نے ہٹا دیا ہے تو ہم کو ان دونوں کے ساتھ اپنے جو سمبند ہیں بیلنس کرنے ہیں پرنتو آپ کا جو سمیر بہت اچھا پرشن ہے دیکھئے وہاں کی جو جنتہ ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے جو یونائٹیڈ نیشن جسے کہا جاتا ہے رسپونسیبیلٹی ٹو پروٹیک اس پرویشن کو ایکٹیویٹ کرے آپ کو معلوم ہے جو دو ہزار پانچ میں اس کو یونائٹیڈ نیشن نے اپنے اس میں لائے تھا اپنے سٹیچو بک میں لائے تھا کیونکہ جو کچھ بھی ہاتھ سے ہوئے تھے پہلے والی یوگوسلاویہ میں روانڈا میں سودان میں سومالیا میں اور اس کو وہاں پر لائے گیا تھا پرنتو اس کا پریوک کیا گیا تھا بعد میں لیبیا میں اور لیبیا کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ہمارا جو انوار تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو یہاں پر R2P کو استعمال کرنے کے لیے جو کوئی military intervention ہو شاید یہ چاہتے ہیں جو demonstrators پرنتو مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ آخری بات میں یہ کہوں گا چین اور روس جو کی یون سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی میانمار کی military جنتہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ بلکل بھی R2P کو یہاں پر operate نہیں ہونے دیں گے کسی بھی پرکار کا انتراشتری military intervention یہاں پر وہ بلکل قبول نہیں کریں گے بلکل پروفیسر راجن کمار یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہو بریٹین جیسے ملک جو ہیں وہ کھل کر سامنے نہ صرف آئے ہیں بلکہ تمام طرح کا پرتیبند میں امار پر تھوپ دیا جائے گا آگر اسی طرح سے سین شاسن لاغو رہتا ہے تو یہ چتاونی بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارت کی ابھی تک کی جو پرتکریہ رہی ہے وہ بڑی ہوئی صدی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں بھارت نے صاف طور پر کہا ہے کہ حالات پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں لوگتانترک پرکریہ بہالو یہ ہم چاہتے ہیں قانون کا شاسن ہو کیا اس سے الگ ہٹ کر بھی آنے والے وقت میں اور کوئی سخت بیان کی امید کی جائے کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس طرح سے نرسنگھار ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے خاص طور پر جی سمیر آپ نے بلکل صحیح کہا یہاں پہ تین جو ایکٹرز ہیں ان کے رول کو ہم کو سمجھنا ہوگا ایک تو کہ جو انٹرنلی جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹن پروٹیسٹ ہے 2007 میں جب مانگ نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد یہ دوسرا اتنے بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور چونکہ 80% لوگوں نے آنگ سانگ سوچی کو وہاں پہ ووٹ کیا تھا تو بلکل گزسے میں ہے کہ آرمی نے وہاں پہ ٹکوکر کیا ہے لیکن جہاں تک جو دوسرے دیشوں کی بھومکہ کی بات ہے تو میں بتا دو کہ بریٹن اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں پھر سے لانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو ابھی تک جو انٹرنیشنل کمیٹی وہاں پہ کرتی آئے ہیں ان کی پولیسی سینکسند ہے اکنومک سینکسند یا جو کچھ ملیٹری کے کمانڈر سے ان پہ الگ طرح کے سینکسند لگائیں گے سینکسند کی پولیسی آپ جانتے ہیں کہ سیکسسپل جیادہ تر دیشوں میں نہیں ہوتی ہے تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیٹی وہاں پہ بہت جیادہ تباہ بنا پائے گی جو دوسری نیبر سے وہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایک چائنا ہے دوسرا کی جو کی میامار آسیان کا میمبر ہے ایمپورٹنٹ میمبر ہے آسیان کا رول اس میں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور بھارت کا رول بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائیڈن جب پریسیڈنٹ بنے اور پرائیمیشنرم بودی سے ان کی بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے بھارت ایک کنٹری کا نام لیا تھا جہاں پہ بھارت ایمپورٹنٹ روڈ پلے کر سکتا ہے وہ تا میامار تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کوالیشن ڈیموکسی کی بات ہوتی ہے ڈیموکسی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اس کو جو بچانے کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ ایکسپیکٹ چین اور روس سے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے امریکہ جو ایروپین کنٹریز ہیں بلکل صحیح بات آپ کریں راجن کمار صاحب لیکن لیفٹین جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت روئے صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا روئے صاحب اس وقت جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں ایک طرح سے نرسنگھار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جنتہ پر سیدھے ڈائریکٹ گولیاں چلاتی ہوئی میامار کی آرمی نظر آ رہی یہ حالات کب تک برخرار رکھے جا سکتے ہیں کتنے دن یہ سب کچھ دیکھتی رہ سکتی ہے دنیا دیکھیں ایسے ہے کہ میانمار کی جو آرمی ہے اس کے لیے سیدہ کا شاشن میانمار میں بہت کال سے رہا ہے اور ان کا جو ڈیموکریسی کے ساتھ ایکسپریمنٹ ہے وہ سانسوچی کے چلتے ہی شروع ہوا تھا اور 2015 میں بھی سانسوچی کو ڈیموکریسی تو مل گئی تھی لیکن اس کے بعد جو 2020 کے election ہوئے اس میں جو انہوں نے overwhelming majority حاصل کی جس میں کی آرمی کی جو representation تھی وہ بلکل درقنار ہوتی دکھائی دی اس کے چلتے آرمی uncomfortable تھی اور اس کے وجہ سے انہوں نے تختہ پلٹ کیا ابھی تختہ پلٹ کے بعد جہاں تک میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم پہلے کا اپیہاز دیکھیں تو میانمار کو دنیا کی کسی بھی interference نہیں ہونے والی ہے بیانباجی کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی direct armed intervention ہو نہیں سکتی ہے اور جہاں تک میانمار کی آرمی کا سوال ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ میانمار میں بدھیزم فالو کرتے ہیں تو یہاں پہ بھیڑ کا جو اپھان ہے بھیڑ کا جو اوبال ہے کچھ سمیے کے بعد اس کو وہ سمال لیں گے اور جہاں تک sanctions کا سوال ہے میانمار کے اوپر sanctions پہلے بھی کی گئی ہیں لیکن چین کے چلتے میانمار کے اوپر کسی بھی ضرور کا کچھ بھی اثر نہیں بلکل روائے صاحب بنے رہے ہمارے ساتھ پرواہ دیش کی سوموار سے شکروع رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر